اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو ہماری ہو چکی ہے صبح اور میں بھی کیکشا کو چھوڑ کر آیا ہوں مسکول اور اب جو ہے ہماری آج کی روٹین جتنی بھی ہو سکے گی میں آپ کو دکھا سکوں گا تو اتنی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور آج آن محمد نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے اور میں بتا نہیں سکتا اور تھوڑی دیر تک باجی شناز اور باجی شناز بھی آنے والی ہیں تو انہوں نے آج آنا تھا گھر پہ لازمی تو ان سے بھی میں آپ کو لازمی میں ہوں تو جی باجی شناز آ چکی ہے گھر کیسی ہے باجی آپ شکریہ جاتا تھا تبیہ ٹھیک ہے جی آہ بہت اچھے اور گھر صرف خیر خیریت تھی جی آہ سب ٹھیک ہے چلو ماشاءاللہ ہمارے رات کے برطن سے بہت سارے اور باجی شناز نے آتے ہی جی جہاں سب سے نے ڈالا ہے برطنوں کو ہاتھ اور برطن دو دیئے اور یہ دیکھیں آٹا بھی گون دیا اور دودھ بھی اُبال دیا ماشاءاللہ سے اور اب ہم کریں گے ناشتہ انشاءاللہ تو باجی شناز بنائیں گی پراتھے اور ہم جہاں آپ کو دکھائیں گے کہ باجی شناز کیسے پراتھے بنا دیگی تو جی یہ آج بن رہا ہے ہمارے ہیں دیسی پراتھا دیسی بلکل جو دیہاتی سٹائل کا پراتھا ہے وہ بن رہا ہے کیا بات کدھی یہ پیڑا بن چکا ہے اور ہم بنائیں گے بات ہی پیڑا دوسرا یہ پیور بلی جلائی پالا پراتھا ہے جو آپ کو سٹی میں دکھا رہے ہیں اللہ اسے زندگی بے سہت دے کسی چیز کا موقعات نہ کرے میری بہن ماشا اللہ جی ماشا اللہ یہ کیا لے کے آئے ہیں میں نے کہا ہے سبزیاں اور فروٹ کون سا لائیں گریف دول لائیں دوسرا بڑا نہیں ہے شکری ہے شکری ہے شکری لے کر آیا ہوں تمہارے لیے اچھ 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 شکری لے کر آیا ہوں اور حمروط ٹھیک ہے باہد بھی میں دکھلا کوئی چیز بیچنے کے لیے آگے ہوں میں تو یہ مانڈی میں سے خدم لے کے آتے ہوتے ہیں سبزیاں آج تقریباً کوئی ڈیڑھ مہینے کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں چرات مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد سر جی اس گھر میں تھے تو جب تو آتی رہ گئی ہیں نا تو مہینے ہم اس گھر میں رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس گھر میں بھی ہماری سبزیاں آئی ہیں آئی ہیں ہاں جی وہاں جانے پہ ہماری سبزیاں آئی تھی سامان سارا آیا تھا جی تو اب یہ آج آیا ہمارا سامان اب میں نے مہینہ ہوگیا خدم کو منع کر دیا تھا کہ جب میں پکا نہیں سکتی چل نہیں سکتی میرا مشکل ہے چلنا بھی پھرنا بھی تو آپ جنسل آپ بھی سامان مت لگے ہیں تو پھر آقل میں نے کہہ دیا تھا کہ اب مجھے ونڈی سے سبزیں لا دیں الحمدلللہ میں کافیت تک بیتر ہوگی ہوں چلے اپنے بچوں کو خدم کو پکا کر کھلا سکو کوئی مسئلہ نہیں ہم خود بھی پکا لیں گے ہمیں خود بھی آتا ہے پکانا اچھا جی ہمیں آتا ہے پکانا اچھا جی پکا ہے پی نا ٹھیک ہے جن پکا لیں تو یہ ہے فریج کی سفائی میں نے وہ کہہ رہی ہے جو جو چیز رکھنے والی وہ رکھو باککی و فریج کی سفائی کر دوں میں نے کہا بچے کرتے ہیں یہ کی میں ہے صحیح ہے ہاں جی صحیح ہے تو یہاں خودم رگنے لگیں چائے کہ میں چائے بنا دوں سکول سے جی اسلام کو انگا زادت میں کہتو آپ نے کہا ہے اچھا سلام تو لنج بوکس میں کیا لے کے گئی تیاجو پاپا نے بنا کے دیا تھا تمہیں بتا دوں انڈا بڑیڈ کیاکشہ خود بھی بنا لیتی ہوتی ہے آج بنا کے دیئے پہلے خود بناتی ہوتی ہے انڈا بڑیڈ بڑیڈ بنا کے دیتی میری بڑیڈ اچھا اچھا چلو پڑھائی کیسی جا رہی ہے مچھا اللہ چائے بن کر تیار ہوگی یہ کپ میں نا ویسے انشان ہے اور یہ دا والا کا پوجی گیا کیقشہ یہ کپ چینج کر دلو چینچے زرف نہیں چانچے کیکشہ نے ڈال کے دیا ہے تو یہ کپ توٹا ہو ایسی ہے سائیڈ پر رکھ دا ہاں جی names اب پھ Pew پہ نکالی ہے تفزی دیکھتے ہیں کیا پھلے کے آئے پارا یہ شملا مید سے پیاکس ملتی ملتی بھی چھوٹی چھوٹی لائے گا آج کا ابھی ایسی آری ہے اچھا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے دیکھتے ہیں مٹر تو میں نے مغوا ہے یہ آگر ٹی ماتر یہ تو نکال دیں اس میں سے یہ مٹر وہ مٹر یہ ہے ٹی ماتر کیا ریٹ نہیں رہا ٹی ماتر شیملا میرچ ادرک لحسن اور ٹی ماتر بند گوپی میتھی پیاز آلو نہیں لے کر آلو نہیں لے کر آلو نہیں لے کر آلو نہیں لے کر آلو لے کر نہیں آئے اور باجی شناز اب دھو رہی ہیں برطن تو پھر میں بناتی ہوں سالن آج خود بناتی ہوں ماشاءاللہ آج ہمت ہے میرے میں کہ مجھے سبزیں وغیرہ بنا دیں گے آلو نہیں لے کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی مطر مطر مجھے نکال دو یہ وڈا یہ مطر نکال دو مطر یہ مطر موپایل چلے گا ریموٹ سے جی ہاں نہیں ایک آنٹی کہہ رہی ہیں آپ کیاکشیں کیاکشیں طرقی بھی بولتی ہیں تو کیاکشیں بولتی بہت بہت ہے واس کیاکشیں بہت کم بولتی بہت.. سارا دن میرے ساتھ کھائے رکھتی ہے یہ بھی اون محمد بھی دونوں بھی اور جی دن کا تو میرا اپریٹ ہوا ہے اون محمد تو میرے پاس اتنا آتا نہیں ہے کیونکہ جب ماں پہ اسپیٹل میں تھے نا اس کی نظر جن سے میرے زخم پہ پڑ گئی تھی تو وہاں کہنا لگا ماما جی تکی ماما جی کو تکی ہو گئی ہے خون نکر رہا تکی ہو گئی ہے تو وہ میرے پاس نہیں آتا پہ تو دن کا زیادہ پیر اب اپنے بابا کے پاس دن میں میری گوھر میں لیٹ جانا مجھ سے پیاد کرنا ہے میں نے پیاد کرنا ہے جا میں نے لیٹنا ہوا میرے ساتھ ریٹ جانا اب تو میری چرپائی بھی نہیں آتا ہے اب بس کھیل رہا ہے اور شناز باجی لے کے آئیے بلڈوئی پانی کی میں نے کہا میرا سر دلوا دے باجی تو وہاں دیکھیں میرا سر دلوا نے لگے ہوئے اور یہ اب سکول سے آئی ہے اسے ملنا دوپیر کا لنچ وغیرہ کر لیا تویشن نہیں جانا کیوں تویشن جاؤ تو پھر یہ وہاں سے آئے گی اس کے بعد میں دلسے کا پڑھنے کے لیے جائے گی باجی نے پیس دی اور وہ میں دکھانے سکتی کھڑے ہو کر بار بار مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور اب چولہ جلا رہی ہیں دکھنے لگی ہیں پانی گرم کرنے کے لیے تاکہ میرا سر دلوا لیں گی پاپی چیز بٹھ رہی ہے باہر کے در پاپی لینے جانا ہوں تو جی کامبر کھڑی ہو گئی آپ اپنے ہاں جی میں اپنے کام پر کھڑی ہو چکی ہوں اور الہم دل اللہ کا شکر ہے میں نے کہا چلے سالن تو بنا 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 سالن میں نے بنا لیا وہ مدھ گوشت اور میرے بھی یہ دکھاوا کیمہ میں اپنے کیمہ کھڑا لگی وہ تاکہشن پر اپنی تیاری کر دیئی ہے مسجد جانے کی کیونکہ کل میں بڑا گوشت میں ہوایا تھا میں نے کتا رہ گئے ہیں تو میں آپ لوگوں کو پکا دوں خود ہوں کو ملکوں کو پکا دیئی ہے پھر آج میں نے وہ سامان مجھے سادا بھرشناز میں کاٹ دیا تھا اور ادھاک لسن پہ انہوں نے پیس دیا تھا مجھے پھر میں نے خودم سے کھڑا کہ خودم مجھے سادا سادا کو سامان ڈال کر مجھے پدیشت لگا دیا مجھے پدیشت لگا دیا اب اللہم دل اللہ اللہ شکر ہے سالن بھنائے کے بعد سالن بھی پک چکا مطر گوشت ہے مطر گوشت ہے بیترین آج مجھے ایسا لگنا کہ اللہم دل اللہ کا شکر ہے مجھے نئی زندگی ملتی ہے صحیح یعنی کچھن میں کھڑی ہونے سے نئی زندگی ملتی ہے کیوں ٹوئیشن پڑھائی دی اچھا پچی پارہ پڑھنے جاری ہو چل اچھا جاؤ بیٹر شاباش والیکم السلام ہمارد کپڑے پہن رہے ہیں ہمارد کپڑے بھی آنے ہیں ان کے نا بھی سردی آ چکی ہے اور کپڑے بھی آنے ہیں ہمارد کپڑے بھی سارا دھو کر چلی جاتی ہیں کپڑے دھو دی ہیں سارا کام وہ ہی کرتی ہیں وہ ہی کر کے جاری ہیں اب نا ہمارد کپڑے دھو کرتی ہیں ہمارد کپڑے دھو کرتی ہیں ہمارد کپڑے دھو کرتی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کیا چک کر دیں گیس سانر کڑے کا چک کروں اچھ 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 اور گیس بھی چک کر دیں جی سر بس اپ پھوڑی سی پیم شروع ہو چکی ہے تو ہمارد اب ایک تضار دیکھ رہی ہوں کہ گیس آ جائے پھر چائے بناتے ہیں چھے نہیں تو میں تو گرین ٹی مجھے تو گرین ٹی دے چلے کچھ نہیں ہوتا اور مجھے ایک دو کیپ لے کے آئے ہیں مجھے گوگی دے دیں تو آج الحمدللہ اللہ کا شکر میں نے کھانا بنایا ہے پھرم نے مجھے پانی گرم کر کے دیا میں خود نہائی ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں اس پاک ذات کا میری زندگی پر کیونکہ کہتے ہیں نا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے باقی جو یہ دن ہے تھوڑے سے مشکل کے یہ بھی کٹ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو جیسے میں نے بتایا میں خود نہائی ہوں اور میں نے سالن بھی بنایا اور پین تو ہے لیکن کیونکہ ابھی صبح سے انجیکشن پید شروع جائیں گے کیونکہ بلیڈ پس اور یہ ختم نہیں ہے ابھی میری میڈیسن چل رہی ہے باکہ وہ بھی ہوئی جائیں گی ختم انفیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملات ہو رہے ہیں کیونکہ میری جو اپینڈکس ہے یہ لیک ہو چکی تھی میں سب بین بھائیوں کو بتا دوں جس کی وجہ سے مجھے زیادہ ڈیکشن نے بنیتی اور پچھ تو ڈاکٹرز ہمیں بتاتے نہیں تھے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے کیا نہیں بس وہ میری سنک کے دے دیتے تھے جو پتہ چلا جو پتہ چلا جی جی تو بس وہ انجیکشن لگ جاتے تھے تو مجھے سکون آجاتا تھا انجیکشن ہی لگتے تو سکون نہیں آتا تھا اب یہ ہے کہ اللہم دل اللہ آت کو سکون سے سوتی بھی ہوں مگر ایک مازدف میں سب بین بھائی سے چاہتی ہوں جو مجھے کومنٹس کرتے ہیں مجھے کنٹس کرتے ہیں اس لئے کیونکہ جو اس سائیڈ پہ میرا پر اپریٹ ہوا ہوا نہیں ہے آپ سب کو پتہ دو اپریٹ ہوا رہا ہے تو میرے جن سے یہ سیدھا باز ہوئے اس سے میں زیادہ نہیں کر سکتی لکھائی وغیرہ لکھنے سکتی تو مجھے پیر یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو دیپلائی نہیں کر سکتی چلے کوئی نہیں میرے بہن بھائیوں کو پتہ کہ ماری بہن اس وقت مشکل تو سب بہن بھائیوں کی دعا ہونی چلیں میرے ساتھ اوپر اللہ کی ذات ہے نیچے بہن بھائیوں کو باقیوں کوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں تو میرا کہلہ بھائی بچوں نے بچوں میں چھوڑ مچ آیا ہوئے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کمیٹس کر کتنا کہہ رہے ہیں کہ خوب ڈراما کر لیا تو میرا ان سے ایک ہی جواب ہے کہ اب میرا جو اپریٹ ہوا ہے تو کیا میں اپنا پلوں ٹھا کر تو نہیں دکھا سکتی باقی جو میری حالت ہے میری شکل ہے خود نظر آرہی ہے کل تو میں اپنی ویڈیو ایڈیٹ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آگئے کہ میری حالت ایسی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میں پھر بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو ایسے کمیٹس کرنے والوں کو اللہ ہی دہتے لیکن جتنے میرے بہن بھائیوں دراما تو دراما سے انڈیا بیدونے مالک سے دیکھ رہے ہیں سب کمیٹس سے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار اللہ حافظ